مزیدار سے فرائے آلو انڈی کا سالن شربے والا بن رہا ہے یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز تھا جس کی میں نے پیس بنا لی پہلے اسے ہلکا سا براؤن کیا پھر اس کی پیس بنائی اور یہ ایک بادیاں کا پھول اور ایک بڑی لائچے ڈال کے اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے اور یہ میرے پاس دہیں تین بڑے کھانے کے جمجھ ہیں دہیں ہیں وہ میں نے اچھی طرح سا اس کا پیس بنا لیا ہے اس کے ساتھ میرے سپاس یہ اترک لسن کا پیسٹ ہے تھنیا پاوٹر ہے نمک ہے سرخ مرچ ہے اور خلدی ہے بس سیمپل سے مسالوں کے ساتھ بھی بنتا ہے اور یہ انڈے جو ہیں یہ انڈے میں نے بوائل کر کے اس پانی میں ڈالنے ہوئے اب اسے چھیل کر اسے فرائے کریں گے اور یہ جو آلو ہیں وہ بھی میں نے نمک والے پانی کے اندر بھگوئے میں کیونکہ یہ تھوڑا اسے میٹھے ہوتے ہیں اسے میں تھوڑا اسے نمک کے پانی میں بھگو دیتی ہوں تو ابھی جیسے ہی یہ مسالہ ہمارا یہ پیاز تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ مسالے جو ہے یہ سارے مسالے آپ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی زیادہ نہیں اس کو مکانا کہ اس کا وہ مسالہ جو ہے وہ جلنے لگ جانے تو ایک عجیب سے سمیل آتی ہے اب جو دہی ہمارے پاس بلینڈ ہوا ہوا تھا وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اچھی طرح دہی اس کو ڈال دیں گے نہیں بہت اچھی طرح آپ کا آپ اچھی طرح مکس کیا ہونا چاہیے ادر وائز وہ جیب سی بن جاتی ہے سالن میں وائٹ وائٹ سالن کے اوپر نظر آتی ہے اب جیسے ہی یہ سارا اوائل الائدہ ہو کا مسالہ بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر آلو ڈال دیں گے آلو جب گل جائیں گے تو پھر انڈے جو گوائل کے لیے ہوئے ان کو فرائے کر کے تو اس کے اندر ڈالیں گے اوپر سے گرم مسالہ ڈالیں گے اور جھٹ پرس جو ہے آلو ڈالے کا سالن تیار ہو جائے گا ناشتے کے لیے جب آپ کو کبھی سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی سالر نہ کیا بنائے تو یہ جھٹ پرس سمپل سی مسالوں کے سال یہ گریوی والا جو شوربے والا آلو ڈالے کا سالن بہت مزیدار لگتا ہے تو اب جلتے ہیں اس کا پانی کو شورن تک ڈرک پیٹ کرتے ہیں تب تک ہم انڈوں کو فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں جو مسالہ تھا ہم انڈے ڈال دیں گے یہ شاندار سا گولڈن پرڑ کا اور بلکل سا اور علیدہ ہو گیا اب یہ بلکل جو گریوی ہے یہ پک چکی ہے اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس کے اندر جو آلو کو ڈالیں گے اور اس کے اچھی طرح سے بھنائی کریں گے بھنائی کرنے سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں یہ انڈے میں یہ اچھی طرح آپ نے سپائے کر لے گیا جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو یہ جب ہمارا مسالہ ریڈی ہے اس کے اندر ہم یہ انڈے ڈال دیں گے اور پھر جتنی گریوی آپ کو رکھیں ابھی اسے ساپ سے آپ اس میں پانی ڈالیں گے اب یہ اس کی پانی ڈالنے کے بعد آپ مجھے طرح سے شوروے والا چاہیے اس نے میں اس میں پانی ڈکیا ہے اگر آپ ڈرائے فار میں گریوی والی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ پانی ڈالیں بے شکل لیکن مجھے طرح سے شوروے کی شکل میں چاہیے تو یہ اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈکیا ہے اب یہ بن کے ریڈی ہو گیا تو اسے روٹی کے ساتھ راٹھے کے ساتھ جیسے آپ کا دل کرے کھائیں جھڑ پڑ بننے والی ریسیپی ہے دعا ہمیں یاد ہے کہ آپ کیوں کو رسول بڑھا ہے ہمیں